ناظرین احمد اللوش نامی ایک بتیس سالہ نوجوان کا اس وقت پوری دنیا کے اندر چرچہ ہے جس نے اپنے طرز عمل سے کافروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہانی کچھ یوں ہے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے دو ماہ کے اندر سویڈن میں دو دفعہ قرآن پاک کو جلانے اور اس کی بے حرومتی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے اندر سویڈن کی حکومت کی طرف سے بقاعدہ عدالتی اجازت نامہ حاصل کیا گیا جو اسے دے دیا گیا اور پولیس کی اجازت نے اس کے حفاظتی حسار کے اندر ایک بدبخت نے قرآن پاک کو جلایا اس کی بے حرومتی کی جس کے بعد سویڈن کے ہی بتیس سالہ احمد اللوش نے سویڈن کی ہی عدالت کے اندر ایک پٹیشن دائر کی کہ جی میں تورات اور زبور کو جلانا چاہتا ہوں یہ خبر جب مغربی میڈیا پہ پھیلی تو اسرائیل تک خلبلی مچ گئی کہ جناب یہ ہماری مقدس کتاب کو جلانے کی بات کر رہا ہے لیکن ایڈ دی انڈ سویڈن حکومت نے فریڈم آف سپیچ کا جو بڑا ہی گھٹیا قانون ہے اس کے تحت اس شخص کو تورات اور انجیل جلانے کی اجازت دے دی اس نے جو مقام چنا وہی بڑا دلچسپ ہے اس نے وہ تورات اور زبور جلانے کے لیے اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے کی جگہ کا مقام چنا اور مقردہ وقت میں وہاں پہنچ گیا ایک ہاتھ میں اس کے لائٹر ہے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ مقدس کتاب ہے لیکن جب این پوری دنیا کا میڈیا وہاں پہ اکٹھا ہو گیا پہنچ گیا پولیسی موجود ہے لوگوں کی نظریں اس کی طرف ہیں کہ یار یہ قرآن پاک ہم نے ان کا جلایا تھا اب یہ اس کے ردعمل کے طور پر ہماری مقدس کتاب کو جلا رہے ہیں عالم کفر جن کی یہ مقدس کتابیں ہیں سائی اور یہودی ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ جذبات مشتہل ہو گئے اور تقلیف تھی کہ جناب ہماری مقدس کتاب جلائی جاری ہے لیکن این لمحے پہ احمد علوش نے وہ جو لائٹر تھا اس کو جناب نیچے پھینکا اور کتاب کو کھڑا کر کے کہا کہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی مذہبی کتاب کو جلا دیں اسلام ہمیں مذہبی رواداری کا درس دیتا ہے اسلام ہمیں دوسروں کے مقدسات کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ ہم رد عمل کے طور پہ کسی کی مقدس اور مذہبی کتابوں کو جلا دیں اور خصوصاً ترات اور انجیل یہ تو خود اس کا احترام کا ذکر اور اس کے دیگر باتیں جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر آئی ہیں اور ترات اور انجیل ہمارے نبی کو ہمارے اسلام کو جو ہے وہ سچا ثابت کرتی ہیں اور جو ترات اور انجیل لے کے آنے والے نبی تھے ان نبیوں کی عزت بھی ہم پہ واجب اور فرض ہے ان کے خلاف بھی کوئی بات کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طریقے سے اس نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ بھی صدر جائیں آپ جو بار بار قرآن کی توہین کرتے ہیں جو بار بار قرآن پاک کو جلاتے ہیں کبھی اس کو پھاڑا جاتا ہے کبھی اس کو پھینکا جاتا ہے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے اس چیز سے باز آ جائیں جس کے بعد یہ ویڈیو اور یہ خبر پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہے اور جو سنجیدہ پڑا لکھا طبقہ تھا غیر مسلموں کا وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں اور وہ بھی مضمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے آزادی اظہار رائے کے نام پہ قرآن پاک کو جلایا پھاڑایا اس کی توہین کی اور ان لوگوں کی طرف سے بھی میں نے مختلف ٹوئٹس دیکھی مختلف ویڈیوز دیکھی جنہوں نے احمد اللوش کے اس اقدام کو بہت سراہا اور کہا کہ اس کے اس اقدام نے ہماری آنکھیں کھولنی ہیں اور اسلام کا قرآن کا جو سچا پیغام ہے سچا چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ اگر اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ تورات اور انجیل کو جلائیں پھر ہمیں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آزادی اظہار کے نام پر قرآن پاک کو جلانے کی جو ہے وہ اجازت دیں اور حکومتیں اس چیز کی سرپرستی کریں اور حفاظتی حسار پرام کریں اور شخص کو جو پورے ملکوں کی سلامتی اور خطرے میں ڈال کے ڈیڑھ دو رب مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے قرآن پاک کو جلانے کی مضموم حرکت کرتا ہے